اسلام علیکم لو سٹوک کرکٹ سپیشل کے ساتھ ارنر مقصود آپ کی خدمت میں بھارت اور پاکستان کی دربیان دوسرا ٹیس لاہور پہ کھیلا جا رہا ہے دو دن ہو چکے ہیں آج ہم دوسرے دن دے کھیلنے بات کریں گے بھارت سے یہ میچز دیکھنے کے لیے بہت لوگ آئے ہوئے تقریباً ہر شہر سے کوئی دکوئی آیا ہے آج ہماری خوش نصیبی کہ جو صاحب تشریف لائے ہیں ان کا تعلق لکھنو سے ہے وہ خاص طور سے لکھنو سے لاہور آئے میچ دیکھنے کے ل آپ کے یہاں پر کرسی چورا رہی ہے نہیں نہیں اس کو یوں کر رہیں گے تو یہ آواز آئی گی اس کو نہیں دیکھئے اس میں آپ اس کی جو یہ آواز ہے اس میں ڈالیے کپی سے تیل کپی کاف تیل جی جی سمجھ گیا میں کوپی 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 سے ایسے جب آپ کوپی کو بھول جائیے میرا پروگرام کل بیس منٹ نہیں وہ ٹھیک ہے لانت بھیجئے کوپی پر آپ پروگرام شروع میں کوپی لے کے بیٹھ گئے یہ پروگرام میرا دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے جل مناسب بات ہے مہمان کو آپ نے ایسی کوسی پر بٹھایا جو چورا رہی ہے اس میں کوپی سے آئیلنگ ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں آپ جیسے ہی لکھنو واپس جائیں گے اس خوشی میں میں کوپی میں کوپی سے پورے پاکستان میں تیل ڈالوں گا پورے پاکستان کیا یہاں تیل نکل آیا پلیس آپ آپ بیٹھ رہی آپ پلیس آپ کوپی کو پھن جائیے تھوڑی دیر کو پیرا پروگرام خد کم دیر ہے ذہن کو لگ رہی تھی جاوہ دیکھئے نا خیر دوسرے دن کھیل ختم ہونے تک کوپی نے نہیں دیکھئے آپ کے بھی ذہن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظی کو ضرورت نہیں کی فس گیا دماغ میں آپ کے ذہن میں بھی لگی ہے میری بات میں دوسرے دن جب کھیل ختم ہوا تو ان زمام بیٹنگ کر رہے تھے اور بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے دیکھتے ہیں تیسرے دن اگر جوہانہ اور ان زمام کھیلتے رہے تو پھر میچ کا فیصلہ شاید پاکستان کے حق میں ہو ساتھ آپ کے یہاں یہ تہذید ہے مہمان کو بلا کے آپ مہاں دیکھ کے بات کر دیں کس سے بات کر دیں گویا میں نے مہمان کا تعرف کر آیا آپ کو میں نے سلام کیا آپ نے ایک چنور چنور آواز نکالی کرسی میں سے اور کوپی کی بات کر دیں گے میں نے نہیں نکالی جو شخص شروع میں کوپی بول دے میں اس سے کیا بات کر دیں گے یہ آواز میری نہیں ہے یہ کورسی میں سے آ رہی ہے ہاں تو اس میں کوپی دلوائی ہے تیر جب میں نے بہدہ کر لیا میں کوپی کے گھر کر دیں گے تو سوال کیجئے بس سوال کی لکھنوں میں آپ کیا کرتے تھے یہ سوال ہے آپ کا جی اب اس کا مجھے جواب دینا ہے کہ لکھنوں میں ہم کیا کرتے تھے تمہاری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے تمہاری مات کیجئے کہہ گیا آپ کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے آپ جو میں سوال کر رہا اس کا جواب فوراں دے کیونکہ یہ پروگرام بد ہو جائے گا آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی اچھا اچھا دعوانیاں کم ہیں جی لکھتوں میں آپ کیا کرتے تھے اصل میں ململ کا کرتا اور ململ کا پجامہ پہن گیا وہ تو وقت ختم ہو گیا نا وہ زمانہ مزر چکا ہے ململ کا کرتا اور ململ کے پجامے کا تو فیشن ہمیشہ رہے گا ململ کا پجامہ کیسے کون پہن سکتا نہیں نہیں اوف توبہ توبہ الہی چوک ہوئی ململ کا کرتا اور لٹھے کا پجامہ پہن کر موتیا کے پھول سے ہم قلیلیاں کیا کرتے تھے اور اسے سنگا کرتے تھے فارغ وقت میں بٹیرے لڑوایا کرتے تھے جو لطف بٹیروں کی لڑائی کا ہے وہ کسی چیز میں وہ لطف نہیں ہے بلال لطف بٹیرے لڑایا کرتے تھے شام ہوتی تھی اتر لگا کر اب جب اتر لگاتے تھے اب چاہے اتر سندلی ہو یا اتر گلاب ہو یا اتر موتیا ہو اب وہ لگا کے جیسی ہی سونگتے تھے تو اس کی بھینی بھینی خوشبو سے چہرے پر ایک مسکرات کی ایک تیب تیب ایک لہر سی اٹھا کرتی تھی اور پھر ہم گم ہو جائے کرتے تھے اور اونگنے لگتے تھے اور اسی دوران اختر عبائی فیضہ بادی کی کوئی غزل لگا لیا کرتے تھے اور سنتے رہتے تھے اور اسی دوران اب کیا ہے کہ غزل سن رہے ہیں اور ادھر اونگ آ رہی ہے ایسے اب جب ہلکی سی اونگ آتی ہے تو اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے ہم گاتے تھے یہ لکھناؤں کی سرزمین یہ لکھناؤں کی سرزمین بہار ہی بہار یہاں کے لوگ با وفا اس کے بغیر لکھناؤں کمپلیٹ نہیں ہیں یہ پیس ہے اس کا اب تو میں آپ کو بلا چکا ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا ناراضی کی کوئی ہم نے آپ کی چرات سنی سنی آپ نے ہمارا میوزک سننا آپ کا فرض ہے آپ کو واپس جانا ہے لکھناؤں مطاب جائیں گی اب میں خلق ہفتہ عشرے میں انشاءاللہ اور جب آپ واپس جائیں تو لکھناؤں میں آپ کوئی ایسا کام کریں یہ میری خواہش کم از کم ہم آپ کو وہاں سزائے موت ملیں یعنی ہمیں سزائے لکھناؤں میں کیا کرتے تھے آپ دوبارہ بتائیے جی جا آپ نے بتا دیا کہ کرتا پہ جا ہوں ہاں پہنکے سب پہنکے اصل میں وہاں پہ میں آپ چھوڑ دیں سب باتیں میرے سوال سنیں لکھناؤں میں کیا کرتے تھے تو آپ نے بتا دیا میں بزا چکا نہیں اب آج کل کیا کرتے ہیں آج کل کیا کرتے ہیں پہدا سوال تھا آپ کا کہ لکھناؤں میں کیا کرتے تھے اور اب سوال آپ نے جو ہماری اور روانہ فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ آج کل آپ کیا کرتے ہیں بھئی قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے ذہین اور جید آدمی لگے وہاں کے جو لوگ تم لوگ کے ساتھ کر رہے ہیں اگر ہر کوئی تم جیسے آئے تھے وہ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھئے میرے لہجے کی آپ دیکھئے آپ ہمارے ذہنے کامل کو موڑ رہے ہیں اپنے ذہن میں آپ کوپی سے تیر ڈالیں نہیں نہیں ذہن میں نہیں چوراہت اس میں ہیں مجھ میں نہیں آپ کا سوال کیا تھا میں بھول گیا پہلے تو آپ پتایا کہ موڑیا کے پھول سنگتے تھے بٹے لڑاتے تھے ہو گئی نہیں وہ بات ہو کہ ریپیٹ نہ کرے ٹائمز آیا ہوتا ہے آج کل کیا کر رہے ہیں آج کل ہم اپنے گھر کے سامنے بھلے ہوئے گٹر صاف کر رہے ہیں یہ لکھنا وہ چینج ہوا ہے چینج بہت چینجز آئی ہیں آپ لاہور آئے لکھنا اسے کرکٹ میچ دیکھنے کی تشریف لائے جی تشریف لائے کرکٹ میچ دیکھنے کی جی کرکٹ کا شوق اصل میں کرکٹ کا بہت شوق ہم نے بڑی کرکٹ کے لیے چلی کوئی پہلا بہمان تو ایسا ملا جو کرکٹ کا شوق بہت کرکٹ کھے لیے ہم نے ایک زمانے میں کرکٹ کھے لیے کہاں کہاں نانی کے بیڈ روم میں ابھی کیا کہ کہاں کھے لیے بتا تو رہے ہیں نانی کے کمرے میں ہائے ہائے کیا زمانہ تھا ایک ہنڈرڈ این سیونٹی بائی ہنڈرڈ این سیونٹی کا کمرہ تھا ایک سو ستر کہ نانی اسٹیڈیم میں رہتی تھی نہیں نہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک ستر گس سے ایک ستر گس سے کمرہ ٹھہرئے ٹھہرئے انسان ہے انسان کیا ہے غلطی و خطہ کا پتلا ہے عورت پتلی ہے ملک پتلا ہے خطے تم بہت بول رہا ہوں خطے کہا گیا سنو خطے نہیں ون سیونٹی بائی ون سیونٹی یارڈ سا کمرہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا ٹھہے جائیے تھے یہ انسان غلطی کا پتلا ہے سہین سے بہت دے ہوئی دے ہوئی میں سہین سے ایک ستر ہوئی ہاں میرے خیر آپ صحیح فرما رہے ہیں ستر گس تھا ستر گز یوں غالباً اور ستر گز یوں سیونٹی بائی سیونٹی مسلمان کو صحیح بول رہے چاہتے ہیں غالبا تھے کیا یہ ستر گس کا کمرہ ستر گز ستر گز زیادہ ہو گئے ہیں دو سو تھے 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 انسان غلط کا پتلا ہے انسان غلط کا پتلا ہے